ہلو ہر نمو سکر ویڈکم نے مجھے چینلہ کیا ہے تو ہائیے شروع کرتا ہوں مائنمار کی capsات کے بارے میں ہمیںک آیا ہے علم Kwok$ کہا خود روزہ بلق Hai یہ آسان سب سے بہلے ہم مینمار کی آفیسیل ویف سائٹ کھولتے ہیں ویسے دوست بہت ساری فیک ویف سائٹ ہیں لیکن میں جو میں نے ایف سائٹ کلک کیا ہے ٹھیک ہے ای ویزا مینمار کا اس ویف سائٹ کو میں ڈال دوں گا آپ دیکھ لیے دے گا یہ مینمار کی جنمن ویف سائٹ ہے ٹھیک ہے اوریجنال آفیسیل گورنمنٹ ویف سائٹ ہے باقی تو بہت سارے فراؤڈ بہت سائٹ ہے ان کے ذکر میں آپ پڑھی ای گامت تو اگر آپ کو مینمار peg zde س Mitt پہ آپ جا کے اپ якسن کر سکتے ہیں اس لیقی سینک کرنے سے پہلے زروری ہوتا ہے کہ آپ کون سو بیزا میں رہے ہیں تو ویزوں سے لے رہے ہیں تو اگر آپ توریس بنائے کیسے لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ پڑھیait تو ایسا تو مینمار pegج لینے کے لیے آپ کو کچھ ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کہ آس ہوٹل بوکنگ ہونا چھئی ہے پاسپورٹ ہونا چھیصی مہینہ تک بیلیڈ ہو اور کلرڈ فوٹو ہونے آپ کے پاس ہونا چاہیے وائیڈ ویگراؤنڈ سے اور میں ایک بات آپ سے اور یہ بھی کہوں گا اگر آپ آن لائن پیمنٹ کرتا چاہتے ہو تو آپ کے پاس ڈیوٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے کہ آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں مائنمار کا جو بیزہ ہوتا ہے یہ دوستو تحتیم مہینے کے لیے ہوتا ہے جو کی ایک مہینہ آپ وہاں رکھ سکتے ہیں اور مائنمار میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں سے لب آپ کہاں کے لیے لب کس ائرپورٹ پر آپ اتر ہوگے یا پھر کس بارڈر ساب انٹری کرو گے تو میں نے کلک کر دیا ہے آپ کو میں پورا پروچس دکھاتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے تو یہ پیج کھل کے آ گیا نیو اپلیکیشن کا تو یہاں پر ٹائپس آب بیزہ آپ کس کا ڈیگری کا بیزہ چاہتے ہو تو مجھے ٹوریسٹ بیزہ سی ہے جو پچاس ڈالر کا ہے ٹوریسٹ بیزہ ایک ایک ایکسپریس ہنٹری ہے وہ 56 کا ہے مطلب اس پر تھوڑا جلدی آپ کو بیزہ میز آئے گا اور بیزنس بیزہ 70 ڈالر کا ہے تو میں نے 50 ڈالر کا چوز کر لیا نیشنالٹی میری کیا ہے نیشنالٹی بیری اینڈین تو میں نے انڈین سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد مجھے کہاں اترنا ہے مجھے ینگون انٹرنیشنل ائرپورٹ پھترنا ہے تو میں نے ینگون انٹرنیشنل ائرپورٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک کیپچا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیپچا مجھے بھرنا ہے اس میں اگر اس کیپچے میں کچھ آپ غلط کر دوگے تو آپ کو پھر سے بھرنا پڑے گا اور اس میں لکھے آجائے گا انکریکٹ کیپچا تو میں اس پر ڈالتا ہوں تو فرمز اگر آپ کو کچھ سمجھ بنا ہے کیپچے کے بارے میں تو آپ پھر سے آپ دوبارہ کو سش کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے آپ کا ہو جائے گا یہ میں نے کانٹیلیو کر دیا لیکن پہرنا جو کیپچا ہے وہ غلط ہو گیا تو مزید پھر سے بھرنا پڑے گا یہ لکھا گیا انکریکٹ کیو اور کیپچا تو اس بار میں دیکھ کے صحیح سے اور پورے حساب سے ڈالوں گا دوستو ای بیزا جو ہوتا ہے وہ بہت ہیزی ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے ایمیل پہ آجاتا ہے اور اس کا اپنیٹ نکال کے آپ جس کنٹری میں آپ کو ای بیزا مل رہا ہے وہاں بیزا کے کھوم سکتے ہو تو یہ میں نے کیپچا ڈال دیا اور یہ ہو گیا دوستو آن لائن اپلیکیشن کا جو فارم ہے وہ کھل کیا جائے گا ٹرم سینڈ کنڈیشن آپ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی خاص ہے نہیں آپ کے اوپر ہے آئی اگری کر دیا میں نے اور لائک سیار سسکرائب ضرور کر دیئے گا اور یہ کھل کے آگیا اب یہاں پہ کیا کرنا آپ کو فل نیم آپ کا زینڈر ڈیٹ آ پر اور کیفیشن مطلب کیا ہے آپ اسٹرینٹ ہیں یا پھر گوبر کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کنٹری اپنا سلیکٹ ضرور کر دیئے گا ایک وانڈیشن سلیکٹ کریے گا اگر آپ ہوتل میں رکھ رہے ہیں تو ہوتل بکنگ ڈال دیجئے گا کس ہوتل میں میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالکھا ہے کہ آپ ہوتل بکنگ کیسے کریں تو آپ بکنگ ڈاٹ کام سے ہوتل بکنگ کر سکتے ہیں پیمنٹ وہاں جا کے کر سکتے ہیں تو وہ آپ ڈال دیجئے گا اس کے بعد اپنا پاسپورٹ کا ڈال دیجئے گا اس کے ایک سفائری جیٹ کب ہے اور آپ کا ڈیو بھی بڑھے گا ڈیٹ آپ پر تھاب ڈال دیجئے گا اپنی عذاب سے جو کچھ آپ کا ہو نیشنلٹی ڈال دیجئے گا انڈین مطلب آپ انڈین نہ کرنا ہی ہو تو انڈین میں ڈالیے گا اچھا یہ جو یہ بیزا ہے یہ آپ کو بائی ایمیل پوچھے گا ٹھیک ہے تو نیشنلٹی جو آپ کی ہوگی وہ آپ ڈالیے گا آپ کہاں رکھو گے ہوتل میں موٹل میں یا گیسٹ ہاؤس میں تو آپ ہوتل ڈال دو اگر آپ ہوتل پھرنا ساتھ ہو اگر آپ کا کوئی ریلیشنزپ میں وہاں رہتا ہے یا پھر آپ کا کوئی رسطہ دار ہے ریلیٹیو ہے تو آپ اس کا ایڈرز ڈال سکتے ہو اس کا فونمبر ڈال سکتے ہو جو کہ بہت ہی آسان ہے اب میں فوٹو کے بارے بتا دوں دیکھیں فوٹو ایسا ہے جو فوٹو کا آپ کو دکھا رہا ہے تو ایسی آپ کو فوٹو سلیکٹ کرنا ہے تو یہ فوٹو کلرڈ فوٹو وائٹ بیگراؤنڈ کا چلے گا اگر آپ بلیکن وائٹ فوٹو لگا ہوگے تو آپ کو نہیں ملے گا اور جو فیز ہے وہ مطلب فیز آپ کو نہیں ملے گا اور جو فوٹو ہے آپ کا فوٹو تیڑھا درچھا ہوگا تو آپ کا فوٹو ریلیکٹ ہو جائے گا اور فوٹو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو جانسے یہ آپ کر لوگے پھر کانٹینیو ہو جائے گا کانٹینیو کرنے کے بعد آپ کے پاس پیمنٹ کا آفشن آئے گا آپ کو پیمنٹ کر دینا ہے آپ کا ای ویزا کنفرم ہو جائے گا اور آپ اس کو لے کے بین مارک خون سکتا ہو میں کروں گا نہیں کیونکہ مجھے ابھی ای ویزا صحیح نہیں میں نے ویڈیو بنایا کہ آپ کے نولیج کے لئے گائیڈ کرنے کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک سر سبسکرائب ضرور کرئے گا اور کمنٹ ضرور کرئے گا مجھے ایک لئے پھر نبات Thank you so much